نمسکار پروین بواگ ہنمانگاڑ نے رات کے اندھیرے میں چلا رکھا ہے عوید بسولی کا دندہ جن نگرانہ سے چار کلمٹر دور لگا رات کو ناکا اور کس پرکار دیکھیں ٹرک وارے سے لے رہا ہے عوید بسولی آپ کے سامنے تصویریں ہیں بیڈیو آپ کے سامنے ہیں کس پرکار جیب میں ڈال رہا ہے اسے لے کر راشی اس پرکار پروین بواگ ہنمانگاڑ کے دوارہ نگرانہ کے پاس اور رنگ مہل کے پاس رات کو لگائے جاتے ہیں ناکے اور آپ کے سامنے تصویریں کس پرکار عوید بسولی کا چل رہا ہے ہنمانگاڑ میں کھیل ایک خلاصہ اور ہم کرنا چاہیں گے کہ انسپیکٹر جو رات کو رات کے اندھیرے میں عوید بسولی کے لیے جاتے ہیں وہ رکھتے ہیں پرائیویٹ بیکتی ان کے نام بھی ہم اجاگر کرنا چاہیں گے کی پاون چگ کے ساتھ ایک پرائیویٹ بیکتی رہتا ہے گرداری لال جو کی کرتا ہے بسولی امیت کے ساتھ سونو شابڑا اور عدیتہ کے ساتھ دو پرائیویٹ بیکتی رہتے ہیں رات کو عوید بسولی کرنے کے لیے ان کے ساتھ رات کے اندھیرے میں کی جاتی ہے ہنمانگاڑ کے اندر عوید بسولی تصویریں آپ کے سامنے ہیں ویڈیو آپ کے سامنے ہیں اور رات کو شوٹ کیا گیا ہے جو ویڈیو ہماری ٹیم کے دوارہ اس کو کیمرے میں کیا گیا ہے قید کس پرکار ہنمانگاڑ کے اندر پروہن بیواغ عوید بسولی کا کھیل چلائے ہوئے لاکھوں کے ہوتے ہیں نیارے وارے اور کوئی پوچھنے بڑا نہیں کوئی دیکھنے بڑا نہیں کوئی نروکنے بڑا نہیں رات کے اندھیرے میں کیا جاتا ہے جو کھیل لمبے سمیہ سے ہنمانگاڑ میں پروہن بیواغ کہ عوید بسولی کا چل رہا ہے کھیل تصویریں آپ کے سمکس پیچھ ہے گاڑی آپ کے سامنے جو گاڑی دکھ رہی ہے ویڈیو کے اندر گاڑی دکھائی گئی ہے اور کس پرکار ٹرکوں کو رات کو دونوں طرف روڑ کے دونوں طرف ویکتی ہوتے ہیں کھڑے بینٹری لے کر بینٹری لے کر ان کو روکتے ہیں پھر کرتے ہیں عوید بسولی یہ بورڈ آپ کو نگرانہ کا سپسٹ دکھ رہا ہوگا کہ کس پرکار نگرانہ سے چار کلمٹر دور لگایا گیا رات کو ناکا اور عوید بسولی ٹرکوں سے پرتی دن اسی پرکار کی جاتی ہے لاکھوں لاکھوں روپے کی مہینے میں منتھلی کی جاتی ہے کٹھی لیکن لیکن یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں کوئی روکنے والا نہیں وہیں دوسری اور آپ کو بتانا چاہیں گے کہ پروہن بیواغ کے برود جلا پرشد میں بھی اس پرکار کی شکیتیں ہوئی تھی اور بٹی کی ٹرالی کھولے میں جانا ٹرک کھڑے رہنا اس پرکار کی شکیتیں پروہن بیواغ پر کی گئی تھی لیکن انہوں نے اس اور کوئی دیان نہیں ہے عوید بسولی پر رہتا ہے ان کا فوکس اور رات کے اندیرے میں کی جاتی ہے پروہن بیواغ دوارہ ہنمانگڑ کے اندر عوید بسولی آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ جلا پرشد دسیہ منیش گودارہ کا اس سمند میں کیا کہنا ہے عوید بسولی کے سمند میں کیا کہنا ہے اور جو سمسیہ انہوں نے اٹھائی تھی اس کے سمند میں کیا کہنا ہے سنیے پریوہن بیواغ کو بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا جو عوید بسولی کو وہ کام تو آپ لگاتار جاری ہے پر جو ان پہ کاروائی ہونی چاہیے جیسے ٹرک ہے یا میٹی کی ٹرولیاں جو آ رہی ہے کھلے میں ان کو ڈکنا چاہیے کیونکہ ان کھلی میٹی کی ٹرولی کی وجہ سے سڑک پہ آج سے ہوتے ہیں پیچھے کوئی موٹر سیکل یا سیکل والا آتا ہے پریوار کوئی اگر بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ میں تو اس کے آج سے ہوتے ہیں کئی بار یہاں پہ ایکسیڈنٹ بھی ہوئر کئی نوجوانوں کی جانے بھی جا چکی ہے آپ یہ جو ٹرک سڑک کے اوپر کھڑا کر کے اپنے کارے کرتے ہیں ان کو پیچھے جو پارکنگ کی جگہوں کہیں پہ وہاں پہ ان کی ویستہ بنائیں وہاں پہ آپ ان کا کام کریں کیونکہ جو گنیس گھڑیا پیروپم کے سامنے جو ٹرک سڑک پہ کھڑے رہتے ہیں ان کی وجہ سے کم سے کم دو چار آج سے تو میرے خود کے گاؤں کے ہو چکے ہیں پوری پرمانکتہ کے ساتھ دکھا رہے ہیں ہم خبر پورے پرمانکتہ کے ساتھ ہم دکھا رہے ہیں خبر اب دیکھنا ہوگا کہ پروہین بیواغ پر کیا کوئی کاروائی ہوتی ہے جہاں پھر ہنمانگڑ میں پروہین بیواغ کے دوارہ رات کے اندیرے میں عوید بسولی کا جو دندہ جو کھیل لمبے سمیہ سے چلایا جا رہا ہے وہ اسی پرکار چلتا رہتا ہے جہاں کبھی رکے گا بھی کلم نیوج کے لئے گردیف سنگھ سینی کی ہنمانگڑ سے خاص ریپورٹ